ہزار ان بیٹیاں ان لوگوں کے ہتھے چڑ گئے اور کورٹ بھی ان کی صحیحتہ کرتی ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے اسلام میں داخل ہو رہی ہے ان کا عجر ہمیں بھی ملے گا جو ان کا ماتا پتا ہے وہ تو دیکھتا رہ جاتا ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے دس دس دن تو یہ لوگ غائب کرتے ہیں ان کو نیند سے جگہ جگہ کر رہے ہیں ایسے 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 کلمیں پڑھاتے ہیں جو نیند میں بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتی ہے وہ تو اسلام قبول کر لیتا تو ہمیں تو ہمیں بولتے ہیں کہ آپ کو تو عقل نہیں آئی آپ کی بیٹی کو عقلیں ہوں میں تو مبارک بات دیتے ہیں خاص طور سے ہندو سماج کی یہ نیتک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بات پر اس ایشو کو پرسیو کریں اس ایشو کو پرسیو کریں تاکہ ہماری پارلیمنٹس میں ڈیبیٹس ہو اس پر اور ہم ہندو سماج جو پاکستان میں روز ہمولیٹ ہوتا ہے اس کے لئے ہم ہمارا دیش ایک سوورین گارنٹی پروائیڈ کرائی جائے کہ ہمارے سمیدان کو امنڈ کروایا جائے کچھ ایسے آرٹیکلز کچھ ایسے سیکشنز جلوائے جائیں جہاں پر we can use military power we can use our intelligence we can use our economic power we can use our soft power and we can use our hard power ان کیس کہ ہمیں ایسی بچیوں کو رسکیو کرنا پڑے نمسکار دوستو ہندو سموان فاؤنڈیشن کی اس اگلی ویڈیو میں آپ کا سوگت ہے آج میں جس پریوار کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ سیتا رام جی کا پریوار ہے یہ بھی سندھ پاکستان سے انڈیا آئے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کن پریسٹیو میں اپنے پریوار کو لے کر بھارت آئے اور بھارت کی جنتہ سے اور بھارت کی سرکار سے ان کی کیا اپیکشہیں رہی ہیں اور کیا اپیکشہ ہیں اور ان کا ابھی تک کا انڈیا آنے کے بعد کا سفر اور کیسا راہ ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سیتا رام جی آپ بتاؤ آپ پاکستان سے بھارت کب آئے اور کیوں آئے یہ چیز بتاؤ جائشی آرام جائشی آرام تقریبا ہماری فیملی ایک فیملی پہلے تین سال پہلے آ گئی تھی یہاں پر کرونا مہاکال کی وجہ سے کسی فیملی کو ویجا نہیں ملی تیس وجہ سے کشادی فیملی وہاں رک گئی تو وہاں اپلائی کرتے کرتے تین چار مرتبہ اپلائی کی تو بھاگوان نے بھی سن لی اور ویجا ہمیں بھی مل گئی آپ کے پریوار میں کون کون لوگ ہیں جو پاکستان چھوڑ کر ادھر آئے ہیں ہم تقریباً بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں پتی ہیں پتنی ہیں ماتا جی ہیں پوتے پوتیاں ہیں یہ سارا پریوار آپ کا یہ ہے جی 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 اپنا ہی ہے پریوار آپ کا اور آپ پاکستان کہہ رہے ہیں آپ کا کرونا کے ٹائم پر آئے ہو جی 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 کیوں آپ نے پاکستان چھوڑا دیکھئے سر سندھ کا بھی امن کے دھرتی وہاں پر ہوتی تھی ابھی کچھ وہاں پر ایسے گھٹ بن گئے ہیں جو گھٹوں وہاں پر ہے دھرم پرویرتن کروانے کے لیے سر توڑ سے کوشش کر رہے ہیں ایک گھٹ کا نام ہے پیر بھرچنڈی شریف جسے میاں مٹھو بھی کہا جاتا ہے دوسرے گھٹ کا نام ہے پیر آیوب جان سرندی وہ بھی دھرم پرویرتن کرواتا ہے بس ان لوگوں کے اتنی کارسیوک ہیں پھرتے رہتے ہیں جو بھی ان کے ہاتھ لگا وہ چھوڑتے نہیں بخشتے نہیں ہیں بس انہیں ایسا کر دیتے ہیں مجبور ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے بھی مجبور ہو جاتا ہے یہ وہاں کی سمشیہ ہے یہ ہندوں کی سمشیہ ہے جیسے ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں اور ہم بھی اس نیوز وہاں سے آتی رہتی ہے کہ وہاں پر جبرن درم پرویرتن کروائے جاتا ہے تو ہندو سماج جب ایسی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو ہندو سماج کیا کرتا ہے کیا پولیس کے آپ کی سنوائی ہوتی ہے عدالتیں وہاں پر آپ کی سنوائی کرتی ہیں کیا کرتا ہندو سماج کرتا ہے ان لوگوں کے سامنے کانون بھی کمجور ہے یہ جو میاں مٹھو گینگ ہے اور پیوی آیوب جان سرندی گینگ ہے ان کے سامنے وہ تو جو بھی پولیس ہو وہ بھی ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے کہ یہ نیک کام ہے اسلام بڑھ رہا ہے ہمیں اسلام کا ساتھ دینا چاہیے ہماری تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے ہمارے وہاں پر ایم پی ہے ایم این اے ہیں سینیٹر ہیں کسی کو اجازت نہیں ہے اس مدے کے اوپر آگے بات کرنے کے وہ ڈسمیس ہو جاتا ہے اپنی سیٹ سے کوئی وہاں پر بات ہمارے بارے میں نہیں کرتا ہے ہندو کے بارے میں دوستو یہ ایک چیز دیکھیں انہوں نے یہ جو دو گروپس کا نام دیا ہے یہ بلکل سکری گروپس ہے نیوز بھی ان کے بارے میں ہیں آپ ان کے بارے میں یوٹیوب اور گوگل بے سرچ کر سکتے ہیں واقعے میں یہ ایسا کچھ ہے وہاں پر جس کارن سے ہندو لوگ ہیں وہاں پر ان کو سسٹیمٹیکلی سسٹیمٹیکلی فورٹی سیون سے دیرے 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 کانونی پرکریہ سے جب رن سماجک لیبل پریشرائز کر کے کنورٹ کروایا جاتا ہے اور یہ چلا آ رہا ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا جب انڈیا اور پاکستان کا ویباجن ہوا نائنٹین فورٹی سیون میں یہ دھرم کے آدار پر ہوا انڈیا کے کونسٹیوشن میں کوئی بھی ایسا پراودان نہیں بنایا گیا کہ جو ہندو پاکستان اور بانگلہ دیش میں رہ گئے ہیں ویباجن کے بعد اگر ان پر وہاں پر کوئی جبرن ان کا درم پریبطن کروایا جایا ان کو کوئی جاتیاں وہاں پر ہو تو اگر وہ انڈیا آنا چاہے تو انڈیا میں ایسا کچھ بھی ایسا قانون نہیں ہے ہمارے کونسٹیوشن میں کچھ بھی ایسی سوورین گارنٹی نہیں ہے ان ہندوز کے لیے جو پاکستان اور بانگلہ دیش میں رہ گئے تھے نیتیز تین یہ لوگ systematically ختم ہوتے جا رہے ہیں eliminate کرائے جا رہے ہیں وہاں پر systematically ان کا conversion کرائے جا رہے ہیں اور جو کچھ fraction of percentage جو ہے جو اتنے لکی ہوتے ہیں وہ بچارے انڈیا کا ویزے لگوا کر انڈیا آتے ہیں اور ایسے شرنارتیو کیا میں آپ ان کو دیکھتے ہیں انڈین گورنمنٹ اور انڈین کونسٹیوشن میں ایسا کوئی پرویجن نہیں ہے اور میں اس ویڈیو کے مادم سے خاص طور سے جو ہندو سماج ہے جو ہندو لوگ ہیں اس دیش کے ایک سو دس کروڑ ہندو ہے اگر ایک سو دس کروڑ ہندو ایک آواز میں بات کرے اور یہ demand کرے جیسے اسرائیل کا law of return ایک act ہے ان کے constitution میں جس کے طرز پر کوئی بھی جو کسی بھی دیش میں اگر پرتارت ہوتا ہے تو وہ اسرائیل relocate کر سکتا اسرائیلی سرکار help کرتی ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہی ہم بھی یہاں پر ایک ایسا act لائے جو پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہندو فسے پڑے ہیں یا افغانستان میں وہ اگر انڈیا relocate کرنا چاہے تو ان کے ایک sovereign guarantee ہم provide کرے انڈین constitution اور ان کی help کرے relocate کرنے میں تاکہ وہ اپنے عزت جان و مال اور بچوں کے ساتھ میں یہاں پر آ کر relocate کر سکے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں پلیز کمٹ میں بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو سٹوری ہے ان کی یہ پورے انڈیا میں خاص طور سے ہر ہندو کے پاس یہ سٹوری پہنچے دوستو پاکستان کے terrorist groups کے بارے میں تو آپ نے بہت بار news میں سنو ہوگا جیسے لشکرے تویبہ جیسے محمد اور بھی وغیرہ وغیرہ بہت terrorist groups ہیں جو بھارت میں سکری رہے ہیں لیکن آپ نے کیا یہ ان جو دو گینگ سے ہیں میا مٹھو گینگ اور جو پیر آیوب سرندی آیوب جان سرندی یہ جو groups ہیں جو aim ہے that is conversion تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ groups کا فنکشنالٹیز کیا ہے کیسے کام کرتے ہیں اور انڈین گورنمنٹ یا انڈین گورنمنٹ یا انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کیا ایسا کچھ کر رہی ہیں تاکہ ان کی ایکٹیوٹیز کو ریسٹرکٹ کرا جائے پاکستان میں تاکہ ایسے ہندو کنورٹ ہونے سے بچ سکیں میرے کو آپ یہ بتاؤ سیتا رام جی یہ جو groups کے بارے میں تھوڑا بتاؤ یہ کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ان کے ایکٹیوٹی کیا ہے اور ان کے آپریشن کیا ہے کیا موڈس اپرینڈیز یہ جو می ایم ایٹھو جو گینگ ہے وہاں پر انہیں بولتے ہیں کہ یہ ایک فلائی ادارہ ہے اسلام کے خدمت کر رہا ہے ان کے نالج میں ان کے ہزاروں کارکن بھارتی ہیں اور ہزاروں کارکن ایک کارکن کے اوبر وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ایسے آتے ہیں ان لوگوں کاروں کاریں لینڈ کروزریں پتہ نے کہاں کہاں سے کون دے رہا ہے جب کوئی محلہ کو کوئی بیٹی کو لے کر کورڑ تک لے کر جاتے ہیں تو بیٹی بھرکے کے ساتھ کار کے اندر بیٹی رہتی ہے ان کی اپنے وکلا ہوتے ہیں جو اسلامی نظریات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو ایسے لے کر جاتے ہیں کہ جیسے کوئی نیک کام ہو رہا ہے ہزاروں لوگوں کی شکل میں لے کر جاتے ہیں تو جو ان کا ماتا پتا ہے وہ تو دیکھتا رہ جاتا ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے میں یقین مانی ہے میں کبھی ایسے لفظ میں اپنے پریوار کو بھی نہیں بتا سکتا ہوں کہ کبھی اتنے دکھی ہو جائیں گے یہ ہزاروں بیٹی ہیں ان لوگوں کے ہتھے چڑ گئے اور کورڑ بھی ان کی صحیحتہ کرتی ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے اسلام میں داخل ہو رہی ہے ان کا عجر ہمیں بھی ملے گا سپریم کورٹ ہو سیشن کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو جو بھی ہو جو بھی ہو ان کا ساتھ دیتی ہے اگر وہ بیٹی بول دے ہوئے کہ میں اپنے ماتا پتا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو نہیں ان کو پھر واپس بند کر دیا جاتا ہے کہ ابھی تک اتنا ٹارچر کرنے کے بعد ہے اس نے کیوں نہیں بولا کہ میں اسلام میں قبول کر لیا ہے میں اسلامی زندگی گزارنا چاہتی ہوں انہیں پھر ٹارچر کیا جاتا ہے میں پڑھا لکھا بندہ مجھے پتا ہے تمام ہیں مجھے پتا ہے کہ کس طرح یہ لوگ ٹارچر کرتے ہیں دس دس دن 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 یہ لوگ گھائیو کرتے ہیں وہ ان کو نیند سے جگہ جگہ کر رہے ایسے 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 کلمیں پڑھاتے ہیں جو نیند میں بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتی ہے یہ ہمیں پتا ہے اور جتنا بھی سیسن کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو اور تمام ریٹائر جج ہو ریٹائر بیورو کررٹ ہو ریٹائر وکلا ہو وہ اسلامی نظریات کا ساتھ دیتے ہیں کہ یہ جو اسلام قبول کرے گی اس سے مسلمان بچہ پیدا ہوگا وہ آگے ایک سے دو دو سے دس دو سے سو ان کا جو پنی ہیں ہمارے ہمیں ملے گا ان کی سوچ وہاں پر یہ ہے سیتہ رام جی میں آپ کو دیکھ رہا تھا آپ بولتے بولتے بہت بہاوک ہو گئے آپ کی آنکھیں بھی تھوڑے سی بھرائیں تھی تو میرے کو یہ چیز بتاؤ یہ چیز تو ہم انڈیا میں بیٹھ کر امیجنی کر سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں کہ اس ماتا پتا پر کیا بیٹی ہوگی جس کی بیٹی ایسے اس کے سامنے چھنی جا رہی ہے تو وہاں پر جب آپ کے ساتھ یہ ایسے ہندو سماج ایسے گھٹنا ہی ہوتی ہیں تو ہندو سماج پر کیا کرتا ہے ہندو سماج کی کیا کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے پاکستان میں نہیں نہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے کوئی تھانہ ہو گیا یا کورٹ کچاری ہو گئی یا کوئی عدالتیں ہو گئی ہندو سماج وہ تو اسلام قبول کر لیتا تو ہمیں تو ہمیں بولتے ہیں کہ آپ کو تو اکل نہیں آئی آپ کی بیٹی کو اکل ہے ہمیں تو مبارک بات دیتے ہیں اگر بیٹی ہماری اسلام قبول کر لے تو ایسے چھو تھانے کا ہمیں ساتھ دینے کے بجائے ہمیں مبارک بات دیتا ہے کہ کم سے کم آپ کو اکل نہیں آئی تو کم سے کم آپ کی بیٹی کو اکل آ گئی وہ ان کی چار پیڑیاں پہلے کی جنت میں چلی گئی اور چار پیڑیاں جو آنی والی بیاباد کی آپ کی وہ جنت کی حق دار ہو گئی جو ایک بندے نے اسلام قبول کر لیا دوستو بھارت کا سمیدان جو ہم کہتے ہیں سیکلر سمیدان ہے سیکلرزم اس دیش میں ایمنڈ ہو کر انٹروز کرایا گیا تھا اس دیش کے سمیدان میں تو بھارت کے سمیدان میں دیکھئے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا ایسی کوئی سوورین گارنٹی نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے ایسے سماج کے لیے جو پچھلے ساتھ ڈیکیڈ سے پریشان ہو رہا ہے وہ ساتھ ڈیکیڈ سے نہ جانے کتنی بیٹیاں چلی گئیں نہ جانے کتنی ہی بیٹیوں کہ اس آس میں کہ کوئی انڈیا سے کچھ ہوئے گا تو ہم انڈیا آئیں اب وہ لوگ یہاں پر وہاں سو انڈین گارنٹ یا انڈین ایجنسیز اس چیز کو تو نہیں رکھ پائیں ابھی تک ابھی بھی وہاں پر ہو رہا جیسے کہ اوپن گینگس آپریٹ ہوتی ہیں اوپن ماہ سپریم کورٹ یہ بولتی ہے پولیس ماہ پر کوئی ہلپ نہیں کرتی ہے انڈین گورنمنٹ نے آج تک یا انڈیا کے سسٹم میں آج تک کوئی بھی ایسے ذمہ داری نہیں باندھی گئی ہے تاکہ ہندو سماج اگر کسی اور دیش میں پریشان ہو رہا ہو تو اس کے لئے انڈیا ختم ہو جائے کھڑا ہو جائے سوری جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں اسرائیل کو اب میں اس لئے اسرائیل کا بار بار اگزامپل لیتا ہوں کیونکہ اسرائیل بھی وہاں کے لوگ بھی ایسے ہی سسٹمیٹیکلی پرطارت ہوئے ہیں پیچھے کی ڈیکیڈ سے پیچھے کی سنچریز میں جس طرح کی سے ہندو پرطارت ہوا ہے لیکن جو اسرائیل کی جو گورنمنٹ بنی 1948 میں جب اسرائیل کھڑا ہوا ایون کی ان کا ایک آدمی کوئی ان کا مار دیتا تھا وہ ایر سٹرائک کر دیتے ہیں وہ میزائلیں گرا دیتے ہیں they try to defend that person with their سویرین پاور this is what اسرائیل do اسرائیل is just a small country of 80 لاکھ پیپل 80 لاکھ لوگوں کا دیش پورا سویرین پاور کے ساتھ میں اگر ان کے کسی پرسن کو کسی فوجی کو مار دیے جاتا ہے وہ ایر سٹرائک کرتے ہیں میزائل اسے اٹھائک کرتے ہیں this is what سویرین پاور means سویرین گارنٹی means تاکہ ان کا کوئی جو بندہ ہوتا ہے کسی دیش میں اگر اس کو کوئی تچ بھی کرتا ہے تو they send their people they send their agency they send their topmost commandos and they eliminate their threats that's what اسرائیل do لیکن انڈیا کی جو سرکاریں ہیں انڈیا کا جو constitution ہے even after 140 کروڑ people in our country a smaller country with a smaller groups try to intimidate hindus every now and then اور وہ اس طریق intimate کرتے ہیں and they humiliate they humiliate them کہ بھائی آپ نے درب قبول کر لیا آپ کے تو اکل نہیں ہے this is a kind of humiliation what is happening اور یہ humiliation کبھی بھی انڈین میڈیا میں discuss نہیں ہوئی کبھی بھی انڈین پارلیمنٹ میں اس پر debates نہیں ہوئی یہ اس لیے نہیں ہوتی because ہندو سماج جو 110 کروڑ ہندو سماج ہے ہمارے دیش میں وہ distinguished ہے وہ divided کرا گیا ہے اگر آپ اور ہم اکٹھے آئیں اکٹھے مل کر ہم بات کریں تو میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی بھی ایسی پاور ہے جو ہندو کو ٹچ کرنے کیا سوچ بھی سکھی ابھی دیکھیں اگر یہ بتا رہے ہیں آپ imagine نہیں کر سکتے ہیں اس سے 1000 ٹائمز مہا زیادہ ایترا سٹیز ہوتی ہوں گی جو یہ کہہ رہے ہیں بیٹیوں کو ٹورچر کرا جاتا آپ تاکہ وہ کوٹ میں بیان دے کہ میں اسلام قبول کر لیا لیکن اس طرح سے فورس بلی چینج کروانا یہ is a crime it is a crime against humanity and indian government has to provide some sort of sovereign guarantee to Hindus anywhere in bangladesh anywhere in pakistan anywhere in afghanistan if you are with us in this if you believe that Indian government should take hindus protection especially Pakistan then I would suggest you to please comment give your rai and share this video as much as you can and have a discussion with your politicians have a discussion with them tell them we will do something for Hindus if you will do for if they go to them to have them to do them ہم یہاں پر ریفیوجی کے زندگی کیوں گزار رہے ہیں ہم یہاں سرنارتی کے زندگی کیوں گزار رہے ہیں ہم جلائیتن کے زندگی کیوں گزار رہے ہیں ہم یہاں پر خوش نہیں ہیں یقین مانیے سر ہمیں سندھ دھرتی آت بھی یاد آ رہی ہے ابھی بلا رہی ہے سندھ دھرتی کے یقین والی سندھ دھرتی کے ساتھ جو ہمارے رشتے ہیں ہمارے ناتے ہیں ہمارے پرکھے ہیں ہم وہاں پر پوری زندگی اور سندھ سماج میں ہمارا ساتھ دینے والے بھی لوگ تھے جو سندھ کے کون پرست لوگ ہیں ہمارا ساتھ دیا بولتے ہیں پٹھتا ہی نیوان جوانسی تواساں گڑا ہیوں لیکن پھر ہم نے جیسے تیسے کر کے جتنا ہو چکا تو ساتھ بھی دے رہے تھے ایسے نہیں کہ ساتھ نہیں دے رہے تھے ساتھ بھی دے رہے تھے لیکن ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ درتی ہمیں ابھی ہر حالت میں تیاغ نہیں پڑ گئی لیکن ہم یہاں پر جلا وطن کی زندگی گزار رہے ہیں ہم بہت یہاں پر خوشتے ہیں بھارت دیش میں آ کر لیکن ایک قسم سے ہم دکھی بھی ہزا دوستو یہ جو آپ پین دیکھ رہے ہیں یہ پین آپ امیجن کر سکتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے بالکل صحیح کا ان کیا جو درتی ہے ان کا جو دیش ہے سندھ ہے سندھ دیش ہے ان کا ہم یہاں پر بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم اکھرن بھارت بنائیں گے بنانا بھی چاہیے بات اکھرن بھارت کے لیے ہمیں سٹپس لینے پڑیں گے سٹپس کیا ہے جہاں جہاں ہندو ہے جہاں جہاں ایسا کوئی وقتی ہے جو بھارت کے لیے جس کا دل دڑکتا ہے ہم اس کے لیے کچھ وہاں پر کچھ ایکشن لیں کچھ سپورٹ کریں اس کو کچھ اس کو وہاں پر شکیور کریں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا ایز ای نیشن خاص طور سے جو ہندو سماج ایز ای نیشن آف دس کنٹری سٹینڈ اپ اور ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ جہاں جہاں ہندو ہے خاص طور سے جو وہ ہندو جو پرتارت ہے اور جو ہماری طرف آشا کی نظر سے دیکھ رہا ہے بھارت کی طرف آشا کی نظر سے دیکھ رہا ہے بھارت کی لوگ اس کے لیے کوئی آواز اٹھائیں ان ایسے لوگوں کے لیے ایسے ایسے جو لوگ پرتارت ہیں ان کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے انہوں نے جو بتایا ہے انہوں نے ہمیں کلیر ڈیریکشن دی ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آپ اس بارے میں کیا بولتے ہیں پلیز آپ کمنٹ کریں پلیز آپ نے رائے دیں تاکہ ان کو اور جو پاکستان میں ہندو پرتارت ہو رہا ہے وہ اس کو دیکھیں اور ان کو کچھ اچھا پیل ہو کہ نہیں کوئی لوگ اس چیز کا کنسرن لے رہے ہیں اس کا سنگیان لے رہے ہیں پاکستان میں رہتے تھے تو آپ کے گھر پریوار کیسا تھا کیسا گھر تھا آپ زمین جائدہ پوچھ تھی آپ کے پاس وہاں پر بلکہ سر ہمارا تو وہاں پر جیون آلیشان تھا گھر تھے باہر تھے میں حویلی نمہ گھر تھے وہ ہمارے پیپل کے درخت وہ ہمارے شیڑیوں سے اوپر ڈبل روم والے گھر اور ہمیں آگرکار تیاغ نہ پڑ گیا ایک طرف تھا دھرم تھا ایک طرف دولت تھی گھار تھی جمین تھی جائد تھا ایک طرف ہمارا ہندو دھرم تھا بیچ میں ہمیں نرنے لینا تھا کہ ہم وہ مایا کے ساتھ جوڑنا ہے یا ستے سناتن دھرم کے ساتھ جوڑنا ہم نے صرف یقین مانیے شریمت بھاگوط گیتا ہاتھوں میں پکڑی اپنا پریوار پکڑا سب کچھ تیاغ دیا اور بھارت دیش میں آنے پر مجبور ہوگے دوستو دیکھیں کتنی بڑی بات کر دی انہوں نے ستے سناتن دھرم کو بچانے کے لیے انہوں نے پورا پریوار پورا گھر بار وہاں پر زمین زیادہ سب چھوڑ کر بھارت آئے ہیں انہوں نے یہ تیاغ اس لیے کرائیں تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ سکے اور انہوں نے اپنا یہ دھرم بچا سکے خاص طور سے ہندو سماج کی یہ نیتک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بات پر اس ایشو کو پرسیو کریں اس ایشو کو پرسیو کریں تاکہ ہماری پارلیمنٹس میں ڈیبیٹس ہو اس پر اور ہم ہندو سماج جو پاکستان میں روز ہمیلیٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہم ہمارا دیش ایک سوورین گارنٹی پروائیڈ کرائی جائے کہ ہمارے سمیدان کو امنڈ کروایا جائے کچھ ایسے آٹیکلز کچھ ایسے سیکشنز جلوائے جائیں جہاں پر we can use militarily power we can use our intelligence we can use our economic power we can use our soft power and we can use our hard power in case کہ ہمیں ایسی بچیوں کو رسکیو کرنا پڑے میں چاہتا ہوں آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں کیا بچار رکھتے ہیں آپ ہمارے سارے شیئر کریں پلیز پلیز جوائن اس please join this HSF this is a sanghatan for the self-respect of Hindus it's a self-respect organization for we want to dedicate our lives for the self-respect of our Hindus around the world not just in India میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا Siti Sita Ramji آپ نے بہت کافی سارے باتیں اچھے چھی بولے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کا کیا سمدیش آپ کیا چاہتے ہیں بھارک دیش سے کیا آپ کے اپیکشا ہے خاص طور سے جو پاکستان میں ہندو سماج ان کے بہا پر آپ کچھ بولے سر سندے سے ایک ہے کہ دیکھ دوسرے سماج کے اوپر اگر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو اقوام متحدہ کے مبشرین وہ انسانی حقوق کے عالمی ادارے جو بڑے بڑے بینر لے کر اسیمبلیوں میں آواز اٹھاتے ہیں کہ اس سماج کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا اس سماج نے یہ کر دیا آج دیکھیں افغانستان سے بھی ہندو بے دخل ہے پاکستان سے بھی ہندو بے دخل ہے افغانستان سے بھی ہندو بے دخل ہے اور یہاں بھارت دیش میں آنے کے بعد بھی نارمن زندگی نہیں جی پا رہے ہیں ابھی دیکھیں ہم نے کیا گناہ کر دیا ہندو ہونا اتنا بڑا پاپ کیسے بن گیا پرماتما نے ہمیں یہ جیون دیا ہے ستے سناتم دھرم میں کس نے پیدا کیا اس پرماتما کی جات نے ہمیں پیدا کیا تو اس سماج نے ہمارا جیون نرک بنانے کی کوشش کی کہاں ہیں وہ انسانی حقوق کے عالمی ادارے کہاں ہیں وہ اقوام متحدہ کہاں ہیں وہ جو دردے دل رکھنے والے لوگ ہمارے لئے آواز اٹھائیے ہم چاہتے ہیں ہمارے لئے بھی کوئی آواز اٹھائے دوستو میں ان کا جو میسیج ہے اس لاؤڈ اینڈ کلیر اور میں اسی میسیج کے ساتھ اس ویڈیو کو کنکلور کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں ڈسکس کریں اور ہم ان کے ساتھ دوبارہ انٹرویو کریں گے دوبارہ ان سے جانیں گے کہ کیا ایسے قدم اٹھائے جائیں کہ یہ جو سٹوریز ہے یہ یہاں تاہاں پہنچنی بند ہو جائے اور وہاں پر جو ہندو پاکستان میں رہ رہا ہے اس کی زندگی میں صدا رہ سکے تو چلے میں اس ویڈیو کو یہیں کلوز کرتا ہوں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تب اکلے نمسکار